ٹھیک ہے یہ دیکھیں بیسیکلی پتہ کیا ہوتا ہے ہمارا مگنیشم نہ جا کی کس کو سٹیمولیٹ کرتا ہے پیرا تھورائیڈ گلینڈ کو سٹیمولیٹ کرتا ہے اور ادھر سے کیا ریلیز کرواتا ہے پیرا تھورائیڈ ہارمون ریلیز کرواتا ہے ٹھیک ہے اگر تو فور اگزمپل کسی پیشنٹ کے اندر مگنیشم کا تھوڑا سا لیول کام ہو گیا تو ہمارے پاس جو سٹوڑ فور میں مگنیشم پڑا ہوتا نا وہ ریلیز ہوگا اور وہ جا کے پیرا تھورائیڈ گلینڈ کو زیادہ سے زیادہ سٹیمولیٹ کرے گا اور اس کے اندر سے کیا ریلیز کروائے گا پیرا تھورائیڈ ہارمون ریلیز کروائے گا ٹھیک ہے اگر فور اگزمپل زیادہ مگنیشم کا لیول بہت زیادہ کیا ہو گیا لو گیا بارڈی میں تو جو سٹوڑ فور میں چاہیسی بات ہے وہ بھی کم ہوگی اس پیشنٹ کے اندر تو جو پیرا تھورائیڈ ہارمون ہے وہ کیا ہوگا پیرا تھورائیڈ گلینڈہ وہ سٹیمولیٹ نہیں ہوگا پیرا تھورائیڈ ہارمون کا لیول ڈکریز کر دے گا پیرا تھورائیڈ ہارمون کا لیول ڈکریز کر دے گا تو کلشیم کی بارڈی میں ریابزارپشن نہیں ہوگی پیشنٹ کے اندر ہائپو کالسیمی ایک ہو جائے گا اور فاسفیڈ کو نارمل فنکشن تو یہ تھا نا کہ فاسفیڈ کی کیا کروانا ایکسکریشن کروانا تو اس پیشنٹ کے اندر فاسفیڈ کی ایکسکریشن نہیں ہوگی ہائپر فاسفیڈ ٹھیک ہے کیا کرے گا فاسفیڈ کا لبن بڑھ جائے گا سمجھ آگی اب آپ نے پوچھا جی which will stimulate the magnesium مگنیشم خود stimulate کرتا ہے itself جاگے پیراثوریڈ ہارمون کو ٹھیک ہے یہ اس کا نارمل فنکشن کیا کرنا اس نے کیلشم کی reabsorption کرنا distal congulated tubule سے فاسفیڈ کی ایکسکریشن کرنا proximal congulated tubule سے اگر تو MCQs آئے which part of the renal can excrete the phosphate تو آپ نے بتانا ہے proximal congulated tubule ٹھیک ہے اس لیول پہ جا کے کیا ہوتی ہے ہماری فاسفیڈ کی ایکسکریشن ہوتی ہے باڈی سے اور highly reabsorption کدھر سے ہوتی ہے کیلشم کی آپ نے بتانا ہے highly reabsorption ہوتی ہے ہماری distal congulated tubule سے دیکھے ہیں پیرا thoraid gland کی اتنا دو پیر ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے superior اور ایک ہوتا ہے inferior جو inferior کو supply کرتی ہے وہ ہے inferior thoraid artery ٹھیک ہے آپ نے blood supply پوچھے ہیں inferior thoraid artery جو superior gland کو supply کرتی ہے وہ ہے superior thoraid artery ٹھیک ہے 90% case میں جو ہماری ہوتی ہے inferior thoraid artery یہ blood supply کرتی ہے کس کو ہمارے پیرا thoraid gland کو یہاں تک سمجھ میں آگی سب کو کیا میں نے آپ کو کہا اب چلتے ہیں next اب دیکھیں اب ہمارا جو normal پیرا thoraid gland کا کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے پیرا thoraid gland کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے پیرا thoraid hormone release کرنا جب پیرا thoraid hormone بچوں زیادہ سے زیادہ release ہوگا اس نے bone کی reabsorption کرنی ہے bone کی resorption کرنی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں bone resorption کیا ہوتی ہے کچھ یہاں پہ بچے بیٹھے ہیں جن کو bone resorption نہیں پڑتا bone resorption ہی ہوتا ہے کہ bones کو وہ کیا کرے گا زیادہ سے زیادہ توڑے گا اور اس کے اندر سے کیا نکالے گا calcium کو نکالے گا اور phosphate کو نکالے گا for example ایک patient ہے ہمارے پاس ہائپو پیرا thoraidism کا اس کے اندر کیا ہے calcium کم ہے اس کی نہ bone کی resorption زیادہ سے زیادہ ہوگی bone کی resorption اس لیے زیادہ سے زیادہ ہوگی تاکہ وہ body میں calcium کا level maintain کر سکے ٹھیک ہے this is known as bone resorption یہ hyper parathoraidism کے case میں بھی ہو سکتی ہے اور hypo parathoraidism کے بھی case میں ہو سکتی ہے کر کے رہی ہے یہ calcium کا level body میں increase کر رہی ہے ٹھیک ہے کیا کرتی ہے یہ جا کے bone resorption زیادہ سے زیادہ کرتی ہے اگر پوچھا دے ایسے کون سے receptor ہیں bones پہ جس کی وجہ سے bone resorption زیادہ سے زیادہ اور یہ تو آپ نے بتانا ہے rank L receptor ہوتے ہیں اس کو stimulate کرتا ہے کون parathoraid hormone stimulate کرتا ہے اس کے اوپر سے osteo plastic activity بڑھاتا ہے جب osteo plastic activity بڑھتا ہے اس کی breakdown زیادہ سے زیادہ ہوگی bone کی breakdown زیادہ سے زیادہ ہوگی کیلشم اور فاسپیٹ تو bone سے کیلشم اور فاسپیٹ زیادہ ریلیز ہوگا تو جب bone کے اندر سے زیادہ سے زیادہ کیلشم اور فاسپیٹ ریلیز ہوگا تو یہ norm اس کا کیا کر دیں گے maintain کر دیں گے یہ پوائنٹ سمجھ میں آگیا سب کو bone resorption اس کا کوئی question آیا تو پوچھ لے وہ rank l basically جو parathoride harm ہوتا نا یہ جا stimulate rank l receptor کو stimulate کرے گا جب یہ rank l receptor stimulate کرے basically rank l receptor ہوتا ہے نا یہ bones پر present ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب یہ rank l جب بھی stimulate ہوگا تو osteoclastic activity بڑھ جے گی اب osteoclastic activity کا کیا کام ہوتا basic repeat کریں اچھا osteoclastic activity بڑھ جے گی تو کیا ہوگا bones ٹوٹیں گی جب bones ٹوٹیں گی bones calcium release ہوگا اور phosphate release ہوگا ٹھیک چل گیا ہمارا calcium اور phosphate کو body پہ increase کرے ہیں اگر bones کی breakdown زیادہ سے زیادہ ہوگا ٹھیک ہے کیا کریں گے hormone release ہوگا rank l receptor کو stimulate کرے گا osteoclastic activity بڑھے گی جب osteoclastic activity bone breakdown ہوتی ہے وہ calcium کا level زیادہ کرتی ہے اور ساتھ میں phosphate کا کیا کرتی ہے level increase جب بھی parathoride hormone level increase جب جا کر rank l receptor کو stimulate کرتا ہے تو bone osteoclastic activity بڑھ جاتی ہے جب bone زیادہ ٹوٹ رہی ہیں تو bone کے اندر کیا ہوتا ہے نارمال calcium ہوتا ہے تو bone سے نکل کے کدھر آجے گا ہمارے blood میں آجے گا calcium بھی آجے گا اور phosphate بھی آجے گا سمجھ میں آگی کیا کام رینک l والی ریسپٹر والی بات سمجھ میں آگی ٹھیک ہے normal میں ایک دفعہ سارا آپ کو یہ repeat دیکھیں بچے بات سنو پیراثورائیڈ ہارمون کا کیا کام ہوتا ہے کہ اس نے ہماری باڈی میں کیس کیا کرنا کیلشیم کے لیول کو اور فاسفیڈ کے لیول کو کیا کرنا منٹین کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں جب بھی پیراثورائیڈ ہارمون ریلیز ہوگا اس نے ہمارے ڈیسٹل کونمیلیٹی ٹیبیول سے کیلشیم کی ریابزورپشن کروانی ہوگی اور پروکزیمل کونمیلیٹی ٹیبیول سے فاسفیڈ کی کیا کروانی ہوگی ایکسکریشن کروانی ہوگی اس نے ٹھیک ہے اس کا نارمل فنکشن یہ ہے ایک فنکشن میں نے آپ کو یہ بتا دیا دوسرا فنکشن اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب بھی پیراثورائیڈ ہارمون ریلیز ہوتا ہے اس نے جا کے رینک ایل ریسیپٹر سٹیمولیٹ کرنا ہے رینک ایل ریسیپٹر سٹیمولیٹ ہوں گے تو اوسیو کلاسٹک ایکٹیویٹی بڑھ جائے گی اوسیو کلاسٹک ایکٹیویٹی بڑھ جائے گی تو بونز کی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگی بریک ڈاؤن ہوگی بونز کی زیادہ سے زیادہ بریک ڈاؤن ہوگی تو اس کے اندر سے کیلشیم اور فاسفیٹ ریلیز ہوگا نورمل لیول منٹین کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہ اس کا کیا ہے نورمل فنکشن ہے یہ میں آپ کو دو فنکشن بتا دی اب جو تیسرا ایمپورٹن فنکشن دیکھیں ہمارا کیلشیم جو ہوتا ہے نا وہ وائٹمین ڈی بھی ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے اب دیکھیں یہ ایمپورٹن بات ہے وائٹمین ڈی کیسے اس کو ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے دیکھیں آپ نے کئی جگہ سے یہ سنا بھی ہوگا کہ وائٹمین ڈی ہم سن لائٹ سے بھی لیتے ہیں ہم جب سن لائٹ سے وائٹمین سن لائٹ لیتے ہیں سن لائٹ آ کے ہماری سکن کی اپیڈرمس کی ایک لیر ہوتی ہے یہ بھی لکھ لی جگہ سٹارٹم بزالی اس کا نام ہے اس پہ آ کے لگتی ہے اس پہ جب ہمارا وائٹمین ڈی پہ سٹارٹم بزالی پہ آ کے لگتی ہے ادھر سے وہ جاتی ہے لیور کے پاس ٹھیک ہے لیور پہ جا کے وہ کس پہ کنوائٹ ہو جاتی ہے ٹونٹی فائیو ہائیڈرو کالسی فیرول ٹھیک ہے یہ ایمپورٹنٹ موٹے موٹے پوائنٹ بس آپ یہ یاد رکھ لیجئے گا ہم جب مزید اس کو وائٹمین ڈی کو ڈسکس کریں گے پھر ہم اس کی مزید ڈیٹیل مجھائیں گے ٹھیک ہے ٹونٹی فائیو ہائیڈرو کالسی فیرول میں کیا ہوتی ہے چینج ہوتی ہے لیور سے پھر یہ آگے جاتی ہے کس کے پاس کڈنی کے پاس ٹھیک ہے کیڈنی میں جا کے چینج ہوتی ہے کس میں وان ٹو فائیو ڈائی ہائیڈرو کالسی فیرول کیا میں نے بتایا سن لائٹ لی سٹارٹم بزالی لیر پہ آکے لگی ادھر سے وہ گئی لیور کے پاس لیور میں جا کے وہ کس میں کنورٹ ہوگی ٹونٹی فائیو ہائیڈرو کالسی فیرول میں کنورٹ ہوگی ادھر سے وہ آگے کنورٹ ہوگی وان ٹو فائیو ڈائی ہائیڈرو کالسی فیرول اگر تو پوچھ جائے وائٹمین ڈی کی سٹور فارم تو ٹونٹی فائیو ہائیڈرو کالسی فیرول ہمارے پاس سٹور فارم ہے اور یہ ایم سی کیوز بھی آتا ہے ہمارے اگزیم میں بھی آتا اگر تو پوچھا ایکٹیو فارم کونسی ہے تو وہ یہ وان ٹو فائیو ڈائی ہائیڈرو کالسی فیرول یہ کونسی ہے ہمارے پاس ایکٹیو فارم ہے اس کی ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ میں آگے کسی کا کوئی بھی کوشن نہ پوچھ لیں جو ٹو ٹو فائیو کو وان ٹو فائیو کے کیا کرنا ہوتا ہے اب زور کرنا ہوتا ہے ان سٹائن سے ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ آگئے سب کو کیا بتایا میں نے سن لائٹ سے کیا آیا وائٹم ڈی سٹرائٹم بزالی لیئر پہ ادھر سے چلا گا لیور کے پاس لیور پہ جا گی کس میں کرمائٹ ہوگا 25 ہائیڈرو کالسیفر رول میں 25 کے بعد وہ کس کی ہے